پیارے بچوں آپ نے ملہ نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کانامیں بھی پڑھے ہوں گے ملہ ایک ذہین و فتین و مزا والے تھے وہ ایک باشا کے دربار سے وابستہ تھے باشا نے اپنی سالگرہ پر اپنے وزراء عمراء اور درباریوں کو بہت سے انعامات سے نوازا اور عوام کو بھی کئی ٹیکس ماف کر دیئے بہت سے قیدی رہا کر دیئے گئے یہ انعام و اکرام پا کر ملہ قریبی ریاستوں کے سیاحتی دورے پر چلے گے دھائی تین ماہ بعد وہ واپس آئے تو دیکھا کہ باشا کچھ پریشان ہے پوچھا باشا سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں جان کی امان دی پوچھو کیا پوچھتے ہو باشا نے کہا باشا سلامت مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ کچھ بتانا پسند کریں گے ہاں بھائی ملہ پریشانی تو ہے کچھ دن پہلے دربار لگا ہوا تھا وزرہ عمرہ روسہ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ایک ڈھول والے نے لا جواب کر دیا وہ کیسے ملہ نے پوچھا اس طرح سے کہ اس نے دربار میں آ کر کہا باشا کا ایک بار بلند ہو اللہ آپ کی بادشاہ اتا قیامت قائم رکھے ہم نے سمجھا کچھ انام کے لالچ میں ہے ہم نے وزیر خزانہ کو کم دیا کہ اسے شرفیاں دی جائیں مگر اس نے کہا باشا سلامت میں انام یا خیرات لینے نہیں آیا چونکہ آپ ملک باشا ہیں اور باشا کا بہادر عقل مند ہونا بہت ضروری ہے میرا صرف ایک سوال ہے میرا یہ ڈھول ان چھڑیوں سے آواز دیتا ہے آپ ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ چھڑیوں کے بغیر آواز دے خواہ وہ مدھم ہی ہو میں نے جواب دینے کے لئے ٹائم مانگ لیا تھا کل آخری روز ہے سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے ہوگا جواب نہ دیا تو شرمندگی ہوگی یہ کوئی مسئلہ نہیں باشا سلامت ملہ نے اتمنان سے کہا کیا کہا کوئی مسئلہ نہیں باشا نے حیرت سے پوچھا جی ہاں آپ اتمنان رکھیں یہ مجھ پر چھوڑ دیں ملہ نے جانے کی اجازت مانگی اور باشا نے اتمنان کا سانس لیا اگلے دن دربار لگا ہوا تھا وزرہ عمرہ روسہ درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے تھے ڈھول والا بڑی شان سے چلتا ہوا آیا اور باشا کے سامنے کھڑا ہو گیا باشا سلامت آپ کی مانگی مولت ختم ہو گئی ہے میرے سوال کا جواب دیں ملہ کی طرف دیکھا ملہ دھول اٹھائے آئے رزور سے ہلایا اس میں دم دم کی آوازیں آنے لگیں گو آوازیں مدم تھی دھول والا حیرانگی سے ملہ کو دیکھ رہا تھا جو معصوم صورت منائے کھڑے تھے اس نے کہا باشا سلامت یہ سب اس شخص کی کارستانی ہے ورنہ میرا سوال کا جواب آسان نہ تھا یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا باشا سمیت وزرہ عمرہ ملہ کی تعریفیں کر رہے تھے باشا نے خلوت میں ملہ سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا میں نے بہت دماغ لڑایا مگر باشا سلامت آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت کر کے خوش ہوا پھر بھی ہمیں بھی کچھ پتا چلے باشا نے پوچھا وہ دھول میں شہد کی مکیاں بھر کر لائیا تھا جو ہی دھول ہلایا وہ مکیاں اٹھ کر دھول کے چمڑے سے ٹکرانے لگی جس میں سے آواز آنے لگی باشا بہت خوش ہوا اس نے دربار میں آگے اعلان کیا کہ ملہ کو ایک ہزار سونے کی اشرفیاں انام دیتے ہیں اور دربار میں ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں سب نے تالیاں بجا کر ملہ کو خراج تحسین پیش کیا ملہ انام کے لئے بیت المال گئے وزیر خزانہ سے کہا کہ وہ انام پھر کسی وقت لے جائیں گے اس نے وجہ پوچھی ملہ نے کہا مجھے شک ہے کہ کوئی چرانے کی کوشش کرے گا کیونکہ کچھ درباریوں میں حاسد بھی ہیں ملہ رات کو سو رہے تھے ان کا شک ٹھیک نکلا ایک نکاپوش ان کے کمرے میں گھوز گیا ملہ کی آنکھ کھل گئی اس نے پوچھا بتاؤ ملہ کہاں ہیں وہ اشرفیاں ملہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کمرے میں چھپا رکھی ہیں وہ لے جانا مجھے باشا اور دے دے گا تمہارا بھلا ہو جائے گا نکاپوش ہوش ہو گیا پھر جلدی سے بتاؤ کہاں ہیں وہ بولا بتاتا ہوں پہلے مجھے ایک خواب کی تابیر بتاتے جاؤ ابھی تمہارے آنے سے پہلے خواب دیکھ رہا تھا جلدی بتاؤ خواب کیا تھا ممکن ہوا تو بتاؤں گا ملہ نے گلہ صاف کیا اور کہا وہ ایک تاریخ جنگل میں جا رہا تھا جنگلی جانوروں کا خون بھی تھا مگر حیرت کی بات وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچانک میں ایک دلدل میں گر گیا بہت کوشش کی مگر جتنی کوشش کرتا اتنا ہی دلدل میں دھستا جا رہا تھا میں نے بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا فہیم الدین فہیم الدین ملہ نے بلند آواز میں کہا مگر افسوس میرا بیٹا آواز نہیں سن رہا تھا اب اس کی تابیر بتاؤ اور اشرفیاں لے جاؤ نکاب پوچھ سوچ میں پڑ گیا اتنی دیر میں ملہ کا بیٹا دروازہ کھول کر اندر آیا اور پوچھا کیا بات ہے والد محترم اس کی نظر نکاب پوچھ پر پڑی اس نے جھپڑ کر اسے پکڑا اور اس کی مرمت کرنا شروع کر دی آخر کار ملہ نے اس کی جان چھڑائی اور کہا کہ اسے کوتوال کے حوالے کر آو جب وہ نکاب پوچھ لے کر جانے لگا تو ملہ نے آواز لگائی بھائی میرے خواب کی تابیر تو بتاتے جاؤ اس پر اس نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا میں چور ہوں کوئی تابیر بتانے والا نہیں سچ ہے جس کا کام اسے ہی ساجے آج میری غلطی نے مجھے پکڑا دیا صبح جب ملہ نے باشا کو واقعہ سنائے تو سب درباریوں کا ہس ہس کر برا حال ہو گیا باشا نے ملہ کو دو ہزار سونے کی اشرفیاں دینے کا حکم دیا بچوں کسی نے صحیح کہا ہے جس کا کام اسی کو ساجے بچوں کسی نے صحیح کہا ہے جس کا کام اسی کو ساد بھی چڑی کسی نے صحیح